امہ کچھ نہیں ہوا میری اممہ ہم کو معاف کریے خاندان والوں سے اب آج کے بعد سے ہم کو دور رکھئے کچھ نہیں ہوا یار کیا بتایا تم کو یار یہ آپ کی بہن کی جو میاں ہیں انہوں نے یار سمجھ لیے اب دوستی یار ہر جگہ انہوں نے بیزتی قرار رکھی میری پیار سے کیا آپ والے دھنگ سے کیا بولیں آپ کی بہن کے میاں آپ کی بہن کے میاں یہی تو بولیں ہاں ٹھیک ہے کھالو کیا کیا ہم کو راستے مل گئے ہم سے کہے رہے بیٹا کوئی جاننے والا اس سے آم دلا دوں ہم نے چلی دلایا دے رہے ہیں ان کو لے کے ہم چلے گئے معاملی آباد اگلے ان نے بڑی انتظام کرایا بیٹھالا ہے ڈالا ٹیوب بیٹ میں کہا بھائی دو دو ڈکی مار لو پھر آم دلا دیں گے ہم وہاں ڈکی مارا دیکھے یہ بوری میں آم بھر رہے ہیں ادھر ادھر پورے بھاگ میں آم ڈونڈون کے بھرے دے رہے ہیں چلو بھئیا تم نے آم بٹورے کوئی بات دی جانے سے پہلے ہم نے اس کو فون کر دیا تھا میرے خالو آ رہے ہیں ان کے لیے دو پیٹی آم سجا کے رکھنا اب جب اس نے سجا کے رکھ لی ہم نے کہا بھائی پیسے کتنے ہوئے اب اس نے کہا کہ بھائی پیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اس نے جھوٹے بھو ایک بار خالی بولا ہے کہ بھائی پیسے کوئی بات نہیں پیسے رہنے دی انہوں نے چپی بھائن لی ایک روپیا نہیں دیا اس کو آئی سے ہی چلے آئے ہیں ہم کو کیا چلے آرہی ہر بات ہے ہم کو ہی چلاتی ہیں اگر زیادہ اتنا ہی ہو رہا ہے اپنی بہن کی فکر ہے تو لائی آپ ہی دے دیجئے پیسے ہم کو آہا ٹھیک ہے لائیے چھے چھے ہزار روپے ہوئے ہیں چھے ہزار کا ہے کہ ہزار ہزار کی دو پیٹی اور تین ہزار ہمارا میں انتہ نا اور کہ یہ تو جو بوری بھری نے اس کا تم نے جوڑا نہیں تو تم کو تمہیں بہن کو کشتے بندوانی پڑ جائیں گی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لانا نہیں رہتے ہم میں سے ہم کھاڑی یہ بات بتا رہتے ہیں کہ پھپا ہمارے ساتھ گئے تھے ہمارے دوست کے ہاں سے آم لے کے آئے تھے ملی آباس سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیسے اگر مل جاتا تو صحیح رہتا بے زتی نہ ہوتی میری نہیں نہیں ٹرک میں نہیں لے کے آتے تھا ٹرک میں تھوڑی نا تھوڑا ستم دو پیٹی تھی آگے ڈگگی میں لکھ لیا تھا پیسے جوتا آپ کا جوتا آپ کا کیوں کیا کریں گے یہ پڑھا ہے